پروین اور اس کا شوہر اپنی بیٹی ایمن کو ماف کر دیتے ہیں کیونکہ یہ صرف بہت پریشان ہوتی ہے وہ جیل کے چکر لگا رہی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے شوہر علی کو چھڑوا سکے اس کا شوہر جیل میں بند ہے لیکن وہ جیل میں بھی رہتے ہوئے اپنی بیوی ایمن کو صرف استعمال کر رہا ہے وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح 12 لاکھ دیکھ کر اسے جیل سے باہر نکلوا دے شاہمیر اپنی بیوی آئیشہ کے قریب ہونے لگتا ہے وہ اسے محبت کرنے لگتا ہے اور مائرہ کے خواب چھوڑ دیتا ہے مائرہ اس کی پہلی محبت تو تھی لیکن اب وہ اس کے سسر کی بیوی ہے وہ بھی اب اپنی اپنا گھر برباد نہیں کرے گا مائرہ اسے سمجھاتی ہے کہ تم اب اپنی زندگی میں خوش رہو آئیشہ کے ساتھ اپنا گھر بساؤ اور مجھے بھول جاؤ کیونکہ میری شادی ہو چکی ہے دوسری طرف زفر کو مائرہ کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ شاہمیر سے محبت کرتی تھی لیکن وہ اس بات پر اس سے نراز نہیں ہوگا بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں تمہاری زندگی میں نہ آتا تم سے شادی نہ کرتا کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو دوسری طرف شہانہ جو کہ نیم پاگل سی ہوگی ہے وہ نفسیاتی ہو جائے گی اور اپنے گھر میں رہ کر ہی وہ پاگلوں سی حرکتیں کرنے لگی ہے کبھی اسے جادو ٹونا لگتا ہے اور کبھی اسے روحیں نظر آتی ہیں اس کی اس حالت پر اس کا شہر ہستا ہے کیونکہ وہ عجیب پاگلوں سی حرکتیں کر رہی ہوتی ہے